بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون کی قسم اور کی قسم الفی ظالے کا قسم ان لیزی حجر کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لئے کوئی نشانیاں ہیں اللہ نے پوچھا ہے اب کیا نشانیاں ہیں اس میں اس کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہ خاص فجر ہے فجرِ آشورہ اور دس راتیں شبِ یکم سے شبِ آشور تک وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ایک اور رات جو اس کے بعد آ رہی ہے شامِ غریبہ وَشَفْءِ وَالْوَتْر جُفت کی قسم تاقی قسم اس کی اپنی تفصیل ہے اس کی تفصیل ذلحج کی دس راتیں بھی ہیں دس راتوں کی قسم اور پھر فجر عید کی فجر کی قسم اور قرآن میں یہ ممکن ہے ستر ظاہروں ستر باطنوں امام نے فرمایا کہ اس کا باطن ہے یہ ہماری قسم ہے دیکھیں میں ابھی کہہ کر آ رہا ہوں بابِ ظاہرہ امام بارگاہ میں فقرہ وہاں کسی اور آیت کے حوالے سے کہا تھا لیکن اصول وہی ہے کہ قرآن کا جو باطن ہے وہ میرے مزاج سے نہیں تیہ ہو سکتا میرا موڈ یہ ہے تو قرآن کا باطن ہی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے تو قرآن کا باطن ہی ہے قرآن کا باطن تیہ کرنے کے لئے قال الرضا اور قال الجواد ہونا چاہیے بات واضح ہے قال الباقر اور قال الصادق ہونا چاہیے اس وقت تک قرآن کا باطن نہیں تیہ ہو سکا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا وَرَاسِخُنَا فِي الْعِلْمِ قرآن کی تعویل کو جانتا ہے نہیں سوائے اللہ کے یا ان کے جن کے سینوں میں علم راسق ہو چکا ہے تو قرآن کا باطن یہ بتلائیں گے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے قرآن کو اہلِ بیت کے ساتھ وَالْفَجْرِ پانچمے امام کی حدیث ہے وَالْفَجْرِ یہاں قسم ہے اس فجر کی جو قائمِ عَلِ محمد ہے یعنی قائمِ عَلِ محمد کی قسم حضرتِ حجد کی قسم یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم شروع کی چودہ معصومین کی قسم ہے حضرتِ حجد سے لے کر رسول اللہ تک ایک سلسلہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے اب حضرتِ حجد تک آئیے ایک ایک حضرتِ حجد سے رسول اللہ تک جائیے وَالْفَجْرِ قائمِ عَلِ محمد کی قسم وَلَيَعْلِ اَشْرِ دس راتوں کی قسم قائمِ عَلِ محمد علیہ السلام سے پہلے آپ دس آئیمہ اوپر چلے جائیے امام حسن اسکری سے امام حسن مجتبہ تک تو امام نے فرمایا اس کی تعبیر یوں فرمائی مِنَ الْحَسَنِ الْحَسَنِ آئے 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 بات پہنچ رہی ہے یعنی ایک حسن سے دوسرے حسن تک پہ سلسلہ عصمت میں چار محمدیں چار علی ہیں دو حسن ہیں حسین بھی ایک ہے فاطمہ بھی ایک ہے اس کی تفصیل پھر کبھی اور سئی لیکن مِنَ الْحَسَنِ الْحَسَنِ ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم یہ دس قسمیں ہو گئیں کاش میرے ساتھ ایک فقرے سے میں جوڑ جاؤں گا اب وَشَفْعِ وَلْوَتْرِ امام حسن علیہ السلام سے پہلے اسمت کا سلسلہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس قسم کو محسوس کر پائیں گے وَشَفْعِ وَلْوَتْرِ ایوین کی قسم آرڈ کی قسم وَشَفْعِ دو برابر کی ہستیوں کی قسم اللہ اکبر یعنی علی مرتضی اور بی بی فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کی قسم یہ ہے مرجل بہرین یلتقیان اللہ نے دو سمندروں کو ملا دی ہے بَعِنَهُمَا بَرْزَقٌ لَا يَبْغِيَان ان کے درمیان ایک عدد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز کر نہیں سکتے بھئے سور رحمان میں بھی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے نا خانوادہ پنجدن کا مرجل بہرین یلتقیان اللہ نے دو سمندروں کو ملا جا ہے اُمَا عَلِيُّنْ وَفَاطِمَا یہ وہ آیت ہے کہ جو ہم نے میڈیا پر ایک موقع پر کوٹ کی تھی اور ایک قاری صاحب تشریف فرماتے سامنے جنہیں بڑا برا لگا کہ آپ نے یہ تصیر کیوں کی اور یہ تعویل کیوں کی جبکہ جلال جنہیں سیوتی رحمت اللہ علیہ جن کا تعلق تشیعوں سے نہیں ہے انہوں نے اپنی تصیر عبدالل منصور میں سے لکھا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مکرم نے فرمایا ہے میں نے ارز کیا کہ یہ ہمارا مزاج نہیں ہو سکتا کہ اس کی تعویل کیا ہے تو باراللہ میں نے ان کے سامنے حدیث پڑھی بھی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ ان سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہے سلام علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ملا دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسے تفسیر پڑھ دی بس جو بھی آیا دو سمندروں کو اللہ نے ملا دیا تو آپ نے کہہ دیا کہ علیہ مرتضہ اور فاطمہ ظاہرہ اصولی طور پر مجھے ان کی بات اچھی لگی پتہ ہے کیا اس لئے کہ جب ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی ہے تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا جب ایک آیت کی بھی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی تو پورے دین کا خلیفہ اجما سے کیسے تے ہو سکتا ہے دو برابر کی اسیوں کی قسم اللہ نے دو سمندروں کو ملایا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ نے ان سمندروں سے لولو اور مرجان خارج کی ہے لولو کہتے ہیں سبز موتی کو مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے فبیعی علیہ ربکو ماتو کا زبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اسی خاطر ہے کہ اس پورے سورے کا تعلق احلوبہ اتھار علیہ السلام سے فبیعی علیہ ربکو ماتو کا زبان بالخصوص اس آیت کا تعلق ایک اور آیت پڑھتا ہوں آپ کو یاد ہوگی دلوں میں بغضی علی اور جنت کا جنون اِنَّا لِلَّا یہاں خود قرآن کا ایک موجزہ ہے 31 ٹائمز یہ آیت ہے فبیعی علیہ ربکو ماتو کا زبان آپ فرض کیجئے کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یہاں پر تو یہ تو فرض نہیں یہ تو حقیقت ہے آگے فرض کر لیجئے کہ میں آپ سے کہوں آپ دو جملوں بعد آپ سن رہے ہیں پھر دو جملے آگے بڑھو آپ سن رہے ہیں پھر تین جملے کہوں آپ سن رہے ہیں پھر چار جملے کہوں آپ سن رہے ہیں تو ایک موقع آئے گا کہ آپ کہہ دیں گے کہ مولانا اچھی طرح سن رہا ہے کچھ آگے تو کہیے پھر آپ کاش میری بات پہنچا کہ میں بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنے لگوں مل کے سلوات بیجے نام حیدر کررار علیہ شبن ابی طالب علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر دو آیات بات فبیعی علیہ ربکو ماتو کا زبان پھر تین آیتیں گزنی فبیعی علیہ ربکو ماتو کا زبان پھر چار آیتیں گزنی فبیعی علیہ ربکو ماتو کا زبان یہ فرق ہے مخلوق کے کلام میں اور خالق کے کلام میں مخلوق کے کلام میں تقرار ہو تو نقص ہو جاتا ہے خالق کے کلام میں تقرار ہو تو یہی ہوسن ہو جاتا ہے آئے آئے بات پہنچ رہی ہے اور جو تقرار ہے نا ویسے تقرار کبھی ہے لیکن اگر تقرار شاعری میں بھی ہے لیکن یہاں پر جو محبوب ہے وہ مجازی نہیں ہے حقیقی ہے کہ اگر محبوب کا ذکر ہے تو پھر تقرار وہ قبیح نہیں ہے بلکہ محبت کا اظہار ہے ہمیں آپ کو جوڑ دوں اگر ایک فقرے سے سیرہ سلام علیہ تک اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْبِرِ پروردگار یہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ کا تھا بلکہ اس سورے میں ہر آیت میں لیلت القدر کا ذکر ہے تو یہاں عینِ حُسن ہے عینِ کمال ہے وَالْفَجْرُ وَالْعَيَالِنْ أَشْرُ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اب یہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ دو برابر کی حسنیوں کی قسم یہاں پر بات آج تھوڑا سا آگے بڑھا کر رک جائے گی اور انشاءاللہ پھر بات کل سے شروع کریں گے لیکن اسے سن لی جائے گا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ مَرَجَ الْبَحَرَيْنِ الْتَقِيَانِ دو سمندروں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ملائے میرے خیال میں یہاں آپ کے قریب نورت امریکہ کی سائٹ پر یہ اوگل فولاسکا یا کوئی ایسا مقام کے جہاں پر دو سمندر آپس میں مل رہے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ مقام ہے البتہ دنیا میں جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں اس کا ایک ظاہر بھی ہے ظاہر تو اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے کہ دو سمندر ہیں دونوں کے کلر الگ ہے دنسٹی الگ ہے لیکن دونوں ایک ساتھ بہرے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے لیکن اللہ نے ایک علم و حکمت کا سمندر اور عصمت و طہارت کی سمندر ہائے 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 میرے ساتھ ہیں انہیں ملا دیا ہے اور یہ دونوں برابر سے ہیں لَوْلَا عَلِيُنْ لَمْ يَكُنْ لِي فَاطِمَةَ كُفٌ علی نہ ہو تو فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا ہی نہ ہو اب یہاں فضائل کا ایسا بہرے بے کرا ہے نا یہاں پر یعنی اس لئے کہ دو برابر کی ہستی ہیں ایک مجمع میں ہیں ایک مستور ہیں گھر میں تو جو مستور ہیں ان کے فضائل کیسے سامنے ہیں حضور نے کہا بس علی کو دیکھو بات واضح ہو رہی ہے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر علی کو دیکھو تو فاطمہ سمجھ میں آئیں گی پھر سلام اللہ علیہ جتنے ہماری حیثیت و اوقات پر ساتھ ہے تو اگر علی شیعب نبی طالب کے فضائل کو دیکھو تو بس جو علی ہیں بات پہنچ رہی ہے علی کے علی قطبِ عالم امکان ہے عالم امکان کا مرکز ہی علی ہے یہ لقب وہ ہے جو مولا کائنات نے ایک تعبیر کے ساتھ اپنے لئے نحضر بلاغہ میں استعمال کی یہ فقط خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں کرتا آپ کے سامنے یہاں پر یہ لقب وہ ہے اور جو آگے بھی کہنے لگا ہوں ہر وہ لقب ہر وہ صفت ہر وہ نام کہ جو آپ کو یا قرآن میں مل جائے یا حدیث میں مل جائے آپ چیک کرتے جائیے مولا علی کے بس وہ ظہرہ ہیں میری بات پہنچ رہے ہیں میں کچھ کہنے لگاؤں علی کے علی قطبِ عالم امکان ہے علی مولا المومنین ہے علی عصب الدین ہے علی نبع عظیم ہے علی موبید الشرک والمشرقین ہے علی قاتل الناکسین والقاسدین والمارقین ہے ابو الیتامہ والمزاکین ہے باب و حکمت رب العالمین ہے عمود الدین ہے ابل العابدین ہے علی شبیح حارون ہے علی نفس الرسول ہے علی زوج البطول ہے صحف اللہ المسلول ہے امیر البرارہ ہے قاتل الفجرہ ہے قسیم الجنت وننار ہے صاحب الللوہ ہے سید العرب ہے کشاف القرب ہے صدیق اکبر ہے علی ہے میرے ساتھ آخر کشاف القرب ہے صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے علی کررار ہے غیر فرار ہے برادر جعفر تیار ہے حاظم الہزاب ہے قاسم الاسلاب ہے مویز الولیاء ہے موزل العداء ہے اختب الخطبہ ہے قدوت احل القصہ ہے امام العیمت والدقیہ ہے مومیت البدعہ ہے محیر سنہ ہے ابو سید شہدہ ہے ابو الحسنین ہے ذلکر نین ہے طالبی ہے حاشمی ہے مکی ہے مدنی ہے موزی وصر اللہ ہے باب و حکمت اللہ ہے نفس و رسول اللہ ہے ولی اللہ ہے عین اللہ ہے لسان اللہ ہے ید اللہ ہے جمب اللہ ہے اور حب علی رحمت اللہ ہے اور بغز علی لانت اللہ ہے ان تمام تر فضائل کے بعد علی زہرہ کے برابر ہوتے ہیں یہ بات ماضح ہو گئی لہٰذا انفظمہ امرت کا بھی ہی فاطمہ ایک طرف سے علی جب نے وطالب علیہ السلام امام ہے وہ بھی بھی فاطمہ سلام علیہ کے بھی امام ہے لیکن دوسری جانب یہ روایت بھی انفظمہ امرت کبھی ہی فاطمہ حضور مکرم نے فرمایا اے علی جب فاطمہ آپ کو کوئی حکم دیں عمر کا لفظ ہے یہاں پر اب یہ کن منزلوں پر بات ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہا تک میں بات پہنچا رہا ہوں انفظمہ امرت کبھی ہی فاطمہ اگر فاطمہ آپ کو عمر دیں تو آپ نافذ کیجئے گا آپ پہ واجب ہے یہ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے مرج البحرینی التقیان ماضح ہو رہی ہے تو یہاں پھر کوئی اور ہی منزل ہے پھر کوئی تو سیدہ سلام علیہ گویا ان تمام سلسلوں میں وہ نبوت کا ہو ولایت کا ہو امامت کا ہو اس میں مرکز ہے فاطمہ نبوت کی دختر ہیں ولایت کی زوجہ ہیں امامت کی ماں ہیں تمام فضیلتیں توافی کرتی ہیں فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ کا تاری فضیلتیں ہیں ہی اس گھر سے اللہ سے نسبت ہو تب بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہہ جب اللہ سبحانہ وقت کرتی ہے تیری ذات کا بھی بات خدا سے اس لئے کہ مہدسہ لقب ہے بی بی کا مہدسہ نہیں مہدسہ ہیں کہ حدیث بیان کرنے والی مہدسہ ہیں بہت گزرین تاریخ میں مہدسہ جسے اللہ بات کرے صحیح روایت ہے یہ صحیح صحیح روایت ہے کہ بعد از وفات رسول جبرئیل بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہہ پر ویسے ہی نازل ہوتے رہے جیسے رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے ویسے ہی نازل ہوتے رہے مسلسل نازل ہوتے رہے قرآن لے کر آئے مصطفیٰ کے پاس اور مصحف فاطمہ لے کر آئے چار باتوں کا بیان ہے اس مصحف فاطمہ میں چار باتوں کا بیان ہے جبرئیل اللہ صبح نوطالہ کی جانب سے نازل ہوتے تھے ماکان کے حالات مایکون کے حالات وہ مصحف فاطمہ جو اس وقت حضرت حجت کے پاس ہے جب مولا لے کر آئیں گے مصحف فاطمہ یہ وہ الزام ہے کہ جو شیعوں پر لگا جاتا ہے کہ تمہارے امام کے نیا قرآن لے کر آئیں گے نیا قرآن نہیں لے کر آئیں گے اپنی دادی کا مصحف لے کر آئیں گے اور یہ مصحف وہ ہے جس پر ایسا اعتماد تھا امامت کو کہتا جب پانچ میں امام سے چھٹے امام سے واقعات میں میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا پھر کبھی اور سعی لیکن پانچ میں امام سے مصحف فاطمہ میں اس کا نام نہیں ہے مصحف فاطمہ میں چونکہ اس کا نام نہیں ہے اس تک بادشاہت نہیں پہنچے گی اس لئے کہ میری دادی نے ہر اس نام کو بتلا دیا تھا قیامت تک کے لئے جس تک دنیا کی بادشاہت پہنچے گی یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں اب یہ فقرہ سمجھ با رہا کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے تو ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے مرکزیں بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ انی عجید و فی بدنی ضعفہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو یا رسول اللہ اگر ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے آپ در فاطمہ تو زہرہ پہ کیوں آئیں پتہ صرف نبوت بھی جب ضعف محسوس کر رہے آپ کچھ منزلوں سے گزر رہا ہوں میں بھی آپ بھی ساتھ اگر ما شاء اللہ ساتھی معرفت کا سفر ہو جائے تو آپ اگر طبیب کے پاس کیوں نہیں جا رہے کہ نبوت بھی جب ضعف محسوس کر رہے تو اسے شفا ملتی ہے چاہ در فاطمہ تو زہرہ سے کوئی افسانہ تو نہیں سنا رہا آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سر آ رہا ہوں جس کا ذکر قرآن میں ہے انما یو ریدو اللہ لیو حبان کو میرے ساہل البیت کی سنت موجود ہے قرآن میں اور جب اس چادر میں آ جائیں اہل البیت تو آپ بچہ بچہ جانتا ہے تعارف ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ فاطمہ ہیں یہ فاطمہ کے بابا ہیں یہ فاطمہ کے شہر ہیں یہ فاطمہ کے بچے ہیں اور اس وقت ہے کہ جب جبریل نے پجا یا رب ممن تحت القصہ یہ چادر کے نیچے کون ہے تو کیا جبریل جانتے نہیں کاش میری بات پہنچ سکے حضور کے پاس وحی لے کر آ چکے اس لئے مصطفیٰ کو جانتے ہیں بات میری پاس کاش پہنچ سکے علی کے پاس زلفقال آ چکے عہد میں زلفقال آ چکے ہیں تو علی کو بھی جانتے ہیں حسنین کا چھولہ جلانے آ چکے ہیں تو سبھی کو تو جانتے ہیں یہ سوال کے پرودگار چادر کے نیچے کون ہے جبریل کو یہ جواب دیں گے جانتا سب کو ہوں لیکن جب یہ ساتھ ایک جمع ہو جائے سارے سردار پوچھنا چاہتا ہوں تعارف کس کے ذریعے سے اللہ جب پہچان کروائے تو پہچان کس کے ذریعے تو کرتی ہے دیری ذات کبھی بات خدا سے ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے